ایک آدمی کہتا ہے کہ کم سنی میں ہی میرے سر سے والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا تھا والد صاحب کے دنیا سے کوچھ فرمانے کے بعد میرے دو چھوٹے بھائی صحبت بد کا شکار ہو گئے جس کی نخوست سے ان کے اخلاق اور کردار بدستور بد سے بدتر ہوتے چلے گئے ان کی شرارتوں سے نہ صرف والدہ پریشانی سے دوچار رہتی تھیں بلکہ دیگر لوگ بھی ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے بیزار تھے والدہ محترمہ انہیں اچھا انسان بنانے اور برائی سے روکنے کے لیے سمجھاتی برائی سے نفرت اور اچھے افعال کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کا جذبہ دلاتی مگر ان پر والدہ کی سود مند نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور یہ افعال بد سے رکھ کر ان کا دل خوش کرنے کی بجائے اپنی روش پر قائم رہتے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ مصداق میں بھی اپنا دامن ان کانٹوں سے نہ بچا سکا اور بد قسمتی سے ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا حتیٰ کہ میں بھی ان کے ساتھ دنیا کی موج مستیوں میں مبتلا ہو گیا اور پھر رفتہ رفتہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا پہلے ہی دو چھوٹے بھائی والدہ کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے مزید میں نے بھی ان کے غم اور پریشانی میں اضافہ ہی کر دیا افسوس والدہ کے قلب شفیق کو تھنڈا کر کے جنت کا حقدار بننے کی بجائے ہم تینوں بھائی ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر کے نار جہنم کے خریدار ہوتے جا رہے تھے ہمیں نہ تو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ والد مخترم کو برا بھلا کہیں گے اور نہ ہی معاشرے میں اپنی بدنامی اور رسوائی کا کوئی خیال تھا الغرض صبح ہوتے ہی ام تینوں بھائیوں کی شر انگیزیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا تھا جو رات گئے تک جاری رہتا لوگ ہماری بری عادتوں سے اس قدر بیزار تھے کہ اپنی اولاد کو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دینا تو کجا ہمارے سائے سے بھی دور رہنے کی تاقید کرتے تھے مگر ہم محلے کے لڑکوں سے دوستیاں گانٹ لیتے اور انہیں بھی اپنا ساتھی بنا لیتے بلاخرم تینوں بھائیوں نے علاقے کے چالیس لڑکوں پر مشتمل ایک خطرناک گینگ تیار کر لیا علاقے میں ہماری کارستانیاں دیکھتے ہوئے ایک باعثر شخص نے ہماری پشت پناہی کرنا بھی شروع کر دی اب تو ہمارے مزید پر نکل آئے سر عام ڈاکے ڈالتے چوریاں کرتے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے مار پیٹ کے ذریعے لوگوں پر اپنا روب اور دب دبا جماتے اور کمزور افراد کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے مگر کسی کو ہمارے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی کوئی زبان کھولتا تو اس کی شامت آ جاتی انہی جرائم کی پاداش میں کئی بار جیل کی سعوبتوں کا شکار ہوا مگر باعثر افراد سے تعلقات کام آ جاتے اور جلد ہی رہائی مل جاتی جیل سے باہر آنے کے بعد مزید جرائم بڑھ جاتے گناہوں کی آگ تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جس نے گھر والوں اور اہل علاقہ کا سکون جلا کر خاکستر کر دیا تھا دن بہ دن میرے جرائم میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ میرا شمار اشتہاری مجروموں میں ہونے لگا پہلے تو سرعام دندناتا پھرتا اور لوگوں کو خوف زدہ کرتا تھا مگر اب پولیس اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر کرتا رہتا اسی طرح زندگی کے گیارہ سال بیٹھ گئے مگر افسوس میرے کالے کرتوتوں کا توفان نہ تھما اپنے عبرتناک انجام کو بھولائے دنیاوی موج مستیوں میں ایسا گم تھا کہ ہر وقت گناہوں بھرے افکار دل و دماغ پر چھائے رہتے آئے دن ویڈیو سینٹر سے وی سی آر قرائے پر منگواتا اور اپنے دوستوں اور دونوں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مل کر حیاء سوز مناظر سے بھرپور فلمیں دیکھ کر اپنا نامہ عامال گناہوں سے سیاہ کرتا مزید جب ہم پر نفس اور شیطان کا غلبہ ہوتا تو خوب شراب کے جام اپنے پیٹ میں انڈیلتے اور شرم و حیاء کی تمام حدیں توڑ کر معاذ اللہ بدکاری کے مرتقب ہوتے ہمیں یہ احساس تک نہ تھا کہ یہ لذتیں عارضی اور فانی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والی ہیں مگر ان کا وبال نامہ عامال میں باقی رہتا ہے جو قبر و حشر میں عذابِ الہی کا سبب بن سکتا ہے جسے ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے الغرز انہی موج مستیوں میں شب و روز کٹ رہے تھے جو ہمیں قبر کے پرحول گڑھے کی طرف دھکیل رہے تھے مگر ہم تینوں بھائی غفلت کی آغوش میں گہری نید سو رہے تھے گھر والے غفلت سے بیدار کرنے کی کوششیں کر کے جب تھک چکے تو والدہ نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری کا بار پڑھنے سے اس کی شرنگیزیاں ختم ہو جائیں یہ راہ راست پر آ جائے اور اس کے صدرنے سے چھوٹے بھائی بھی صدر جائیں چنانچہ جلد ہی میری شادی کر دی گئی مگر ان کا یہ خواب شرمندہ تابیر نہ ہو سکا میری عادات بد میں کوئی فرق نہ آیا اور شب و روز وہی گناہوں بھرا سلسلہ جاری رہا بدقسمتی سے اسی دوران میں عشقی مجازی کا شکار بھی ہو گیا اور یہ اس حد تک بڑھ گیا کہ میں اس لڑکی کے خیالوں میں گم رہنے لگا اسے پانے کی کوشش میں لگ گیا چونکہ میری پہلی بیوی میری راہ میں رکاوٹ تھی لہٰذا میں نے اسے گھر سے نکال دیا میرے اس فیلے بد پر بیچاری والدہ دل شکستہ ہو کر رہ گئیں اور عشق باری کے سوا کچھ نہ کر سکیں میں اس قدر بے حس ہو چکا تھا کہ مجھے والدہ کی پر نم آنکھوں کا کوئی خیال نہ آیا مجھ پر تو بس عشقی مجازی کا بھوت سوار ہو گیا تھا چنانچہ میں نے جلد ہی اس لڑکی سے شادی رچا لی اپنی پسند کو پا کر میں بے حد خوش تھا مگر میرے اس عمل سے کتنے دل رنجیدہ ہوئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی بالخصوص میری والدہ کے دل پر کیا گزری مجھے اس کا بالکل بھی احساس نہ تھا بظاہر زندگی کے شب و روز بڑے سوہانے گزر رہے تھے مگر والدہ کو رولا کر یہ خوشیاں زیادہ دن قائم نہ رہ سکیں جلد ہی اس محبت کا خمار میرے سر سے اتر گیا اور میں ایک اور لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا اب اس کے خیالوں میں گم رہنے لگا اسے پانے اور اس کے ساتھ شادی رچانے کے سوہانے سپنے دیکھنے لگا کئی بار ان کے ہاں رشتہ بھیجا مگر چونکہ اس کے گھر والے میری عادات بد سے بخوبی واقف تھے اس لیے مجھے ہر بار مو کی کھانا پڑی اسی بات نے میری زندگی میں بھونچال برپا کر دیا رنج و علم کے سبب میرے دن کا چین اور راتوں کا سکون برباد ہو گیا محبت میں ناکامی کے صدمے نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ میں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ یا تو اسے ختم کر دوں گا یا خود کو موت کے گھاٹ اتار لوں گا بلاخر میں نے خود کو ختم کرنے کا ذہن بنا لیا اور اسی دوران رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ رمضان المبارک تشریف لے آیا جس میں شیطان قید کر دیا گیا ہر طرف نیکیوں کی بہار کا ظہور ہونے لگا ہر ایک مسلمان کا جوش ایمانی قابل دید تھا سہر و افتار کے روح پرور مناظر تھے مجھ پر بھی کرم ہو گیا اور اس ماہ مغفرت میں مجھے بھی عاشقان رسول کی رفاقت نصیب ہو گئی سبب کچھ یوں بنا کہ ہمارے علاقے میں ایک عالم با عمل رہا کرتے تھے جو نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار تھے یہ بارہ مجھ پر انفرادی کوشش کر چکے تھے مگر میں ایسا انسان تھا کہ ان کی ایک نہ سنتا اور ان کی محبت بھری دعوت قبول کر کے اپنی آخرت سوارنے کے بجائے اپنی موج مستی میں مگن رہا کرتا تھا حسب عادت ایک بار انہوں نے پیار بھرے انداز میں مجھے دعوت دی اور اجتماعی اعتقاف میں شرکت کرنے کا اسرار کیا نہ جانے کیوں اس بار میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اجتماعی اعتقاف میں بیٹھنے کی نیت کر لی یوں ایک عالم کی پیار بھری انفرادی کوشش کے نتیجے میں اجتماعی اعتقاف کی سنتوں سے معمور فضاؤں میں پہنچ گیا اور خوش نصیبوں کی فیرست میں اپنا نام لکھوا دیا زندگی میں پہلی بار عبادتیں کر کے میرا دل خوش ہو گیا اور جوش ایمانی سے میں سرشار ہو گیا اور الحمدللہ میں دل جمعی سے علمی حلقوں میں شرکت کرتا اور علم کے انمول موتیوں سے اپنی خالی جھولی بھرتا اجتماعی اعتقاف کی برکت سے میں نے نماز روزہ اور غسل وغیرہ کے ضروری احکامات سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی سنتیں بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کی واقعی یہاں آ کر پتا چلا کہ ایک حقیقی مسلمان کیسا ہونا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت اس دنیا فانی میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے ہر ایک انسان نے آخرت میں اپنی زندگی کے تمام معاملات کا حساب دینا ہے خب خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی بیانات سنیں اور عاشقان رسول کے پیارے پیارے اخلاق اور کردار دیکھے اور علم دین سے روشناس ہونے کی برکت سے میرا اعتقاف میں دل لگنے لگا دوران اعتقاف ایک خیر خواہ کو جب میرے خود کو ختم کرنے والے ارادے کا پتا چلا تو وہ میرے پاس تشریف لے کر آئے اور بڑے حکمت بھرے انداز میں مجھے اس کے حرام ہونے اور اس کے سبب غزب خداوندی کا شکار ہونے اور جہنم میں جا پڑھنے کی حلاکت خیزیوں کے بارے میں آگاہ کیا ان کی باتوں سے متاثر ہو کر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا لیکن عشق مجازی کا بھوت میرے سر پر جون کا تون سوار رہا ان دس دنوں میں میں نے خوب رمضان المبارک کی برکتیں پائیں مگر اعتقاف کے بعد جب میں گھر لوٹا تو نفس اور شیطان پھر حملہ آور ہوئے اور مجھے دوبارہ برے دوستوں کی منڈیلوں میں پہنچا دیا یوں فکر آخرت کی وہ شما جو اجتماعی اعتقاف کی برکت سے میرے تاریخ دل میں روشن ہوئی تھی وہ بجھ گئے اور پھر میری زندگی کے قیمتی عیام گناہوں کی نظر ہونے لگے جب گھر والوں کو پتا چلا کہ میں کسی اور لڑکی کی خواب دیکھ رہا ہوں تو ہمارا گھر میدان جنگ بن چکا تھا آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے بات بات پر ہنگامہ کھڑا ہونے لگا ان گھرے لو ناچاکیوں سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی مرکز الاولیاء لاہور پہنچا وہاں کئی دن تک طلب معاش کے لیے مارا مارا پھرتا رہا لیکن تلاش بسیار کے باوجود کوئی مناسب روزگار نہ مل سکا زندگی کے لیلو نہار اسی کشم کشمیں گزرتے رہے یہاں تک کہ ایک بار پھر رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ تشریف لے آیا مناسب روزگار نہ ملنے کا ملال تھا اپنوں سے دوری کا خیال اور گناہوں پر گناہ کیے جانے کے سبب آزمائشوں میں مبتلا ہونے کا وبال مجھے سخت پریشان کی ہوئے تھا میں حالات کا مقابلہ کرتے کرتے تنگ آ چکا تھا اور اس بے چینی سے نجات کا خواہش مند تھا اسی دوران مجھے گزشتہ سال کیا جانے والا اعتقاف اور اس کی پر سکون اور پر بہار فضاؤں کا خیال آیا چنانچہ میں نے دوبارہ اعتقاف کرنے کا فیصلہ کیا اور معلومات حاصل کرنے کے بعد جامع مسجد میں اجتماعی اعتقاف میں شریف کو گیا میرے حالات سے آگاہ ہو کر وہاں کے ذمہ داروں نے مجھ سے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا جس سے مجھے ڈھارس ملی سنتوں کے عامل اسلامی بھائیوں کے قرب میں علم دین کے انمول موتیوں سے اپنا خالی دامن بھرنے کی سعادت حاصل کی ساتھی ڈھیروں نیکیاں کمانے کا موقع بھی میسر آیا دوران اعتقاف اصلاحی بیانات سننے اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ملنے کی بدولت میرے دل میں ایک بار پھر ہدایت کی شمہ فروزہ ہو گئی فکر آخرت و جاگر کرنے والے بیانات سن کر دل و دماغ پر چھایا بد آمالیوں کا خمار دور ہوتا گیا سابقہ گناہوں بھری زندگی پر ندامت کا احساس ہوا چنانچہ میں نے خوب رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگی اور اسلامی طور طریقوں بھری زندگی اختیار کرنے کا تہیہ کر لیا رحمتِ الٰہی شاملِ حال رہی اور میں اسلامی شہرہ پر گامزن ہو گیا میرے دل سے گناہوں کا تعفن کافور ہو گیا اور میں نیکی اور دعوت دینے کے جذبے سے سرشار ہو گیا جب چاند رات آئی تو باقی بھائیوں کو ان کے عزیز و اقارب لینے آئے تو اپنے ہمراہ پھولوں کے ہار بھی لائے اور اپنے پیاروں کے گلے میں ڈالنے لگے یہ پیارا پیارا منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور سوچنے لگا کہ کاش اس وقت میرا بھی کوئی اپنا ہوتا اور مجھے بھی پھولوں کے ہار پہناتا میں ابھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسی دوران ایک بھائی اپنے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار اٹھائے میری طرف بڑھے اور میرے گلے میں ہار ڈال کر مجھے گلے سے لگا کر مبارک بات پیش کرنے لگے جس سے میرا مرجھایا ہوا دل خوشی سے کھل اٹھا اس کا پیار دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور میرا غم جاتا رہا جب سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تو میں مسجد میں تنہا رہ گیا اب مجھے گھر والوں کی یاد ستانے لگی ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جب میں نے فون کیا تو یہ دل سوز خبر مجھے سننے کو ملی کہ میرے دونوں بھائیوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے اور وہ حوالات میں بند ہیں یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی میں اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے بھائیوں کی رہائی کے لیے دعائیں کرنے لگا پھر عید کی صبح اپنے بھائیوں کی رہائی کی خاطر خوب دعائیں کی الحمدللہ عزو جل میری مانگی جانے والی دعائوں کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ جلد ہی مجھے دونوں بھائیوں کی رہائی کی خوش خبری مل گئی اس طرح الحمدللہ عید کاف میں شرکت اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میں گناہوں بھری زندگی سے خلاصی پا کر نیکیوں کی راہ پر گام سن ہو گیا کچھ عرصے کے بعد جب میں اپنے شہر واپس لوٹا تو اشتہاری مجرم کے بدنما داغ سے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے خود ہی جا کر پولیس کو اپنی گرفتاری پیش کر دی پولیس اہلکار بھی حیران ہوئے کہ جس کی ہمیں کئی سالوں سے تلاش تھی آج کس طرح سے خود چل کر آ گیا ہے لہٰذا قانونی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے مجھے حوالات میں بند کر دیا میں قلبی طور پر متمین تھا کہ نجات کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور بن جائے گی چونکہ اجتماعی عید کاف کے فیض سے مجھ پر اسلامی رنگ چڑھ چکا تھا اچھی سوچ اور فکر بن چکی تھی لہٰذا قید و بند میں رہ کر بھی میں درود و سلوات پر عمل پیرا رہا ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا رہا میرے اس رویے کو دیکھ کر پولیس والے بھی حیران ہوئے ایک مدت تک اپنے مجرموں کی پاداش میں جیل کی چار دیواری میں قید رہا اور پھر بالآخر بارگاہِ الٰہی میں کی جانے والی دعاوں کی برکت سے مجھے مستقل رہائی کا پروانہ مل گیا اور میں تمام مقدمات سے بری ہو کر اپنے گھر آیا چہرے پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف تو پہلے ہی سجا چکا تھا اب الحمدللہ میری زندگی میں برپا ہونے والا انقلاب لوگوں کے لیے باعث حیرت تھا ایک وہ دور تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا بات بات پر آگ بگولہ ہو جاتا تھا اور آج نظریں جھکائے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے جب گلی بازاروں سے گزرتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اپنی اصلاح کے بعد میں نے اپنے دونوں بھائیوں پر انفرادی کوشش کا سلسلہ شروع کر دیا الحمدللہ مسلسل انفرادی کوشش کے بدولت بلاخر میرے بھائیوں نے بھی چوری ڈکے تھی اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کے حلال کمانے والے بن کر زندگی گزارنے لگے میرا زندگی گزارنے کا انداز یکسر بدل گیا میرے علاقے والے جو میری دہشت سے مغلوب ہو کر مجھ سے ڈرتے تھے مجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے اور میری شرنگیزیوں سے تنگ آ چکے تھے اب وہ الحمدللہ میری بہت عزت کرتے ہیں جن جن لوگوں کا میں نے حق کھایا تھا جن کے ساتھ میں نے کوئی بھی زیادتی کی تھی ان کے پاس بھی جا جا کر ان سے معافی کا طلب کار ہوا اور مجھے لوگوں نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے معاف بھی کر دیا دوستو یاد رکھئے کہ شراب ام الخبائس ہے جس کا پینا بلا شبہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس کے نقصانات لا تعداد ہیں شراب پینے والا اپنی اقل کھو بیٹھتا ہے اور اسے کسی چیز کی تمیز بھی نہیں رہتی بیگانے دور کی بات ہے اسے اپنوں کا بھی احساس نہیں رہتا نشئی نہ صرف اپنے اخلاق برباد کر دیتا ہے بلکہ وہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی عذیت کا بھی باعث بنتا ہے پھر بدن انسانی پر مرتب ہونے والے اس کے مذر اثرات الہدہ ہیں اس کی اخلاقی برائیوں معاشی اور معاشرتی خرابیوں اور طبی بیماریوں کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان وہ غزب خداوندی اور عذاب اخروی کا شکار ہونا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو یہ اصلاحی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ